موسیقی 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 دونوں کے ٹائرز کے والے سے بات کریں تو کراؤن کے جو ٹائرز ہیں وہ ایٹین بائی ایٹین کے دیکھنے میں نظر آتے ہیں جبکہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو ایس یعنی کے سپیشل ایڈیشن کے جو ٹائرز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کے نظر آتے ہیں ایٹین بائی سیونٹین کے تو اس کے بعد بات کریں کہ دونوں کی ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو دونوں کی ٹاپ سپیڈ کے والے سے بات کریں تو یہاں پر ہمیں crown کی جو top speed دیکھنے میں نظر آئے گی وہ 130 دیکھنے میں نظر آئے گی اور جبکہ ہونڈا self start کی top speed ہمیں 120 تک جانے کے چانسز ہیں تو 120 تک آپ کو ہونڈا self start کی بھی speed دیکھنے کو نظر آئے گی اور vibration بھی نہیں کرے گی سپیڈ پر کیونکہ یہاں پر 5 gear دیکھیں تو 5 وے gear کی ویسے آپ کو simple self starter کی طرح یہاں پر 120 کی speed پر vibration نظر نہیں آئے گی ہارس پاور کی بات کریں تو ہونڈا cg 125 s special edition کا جو ہارس پاور ہے وہ 10 10 ہارس پاور ہے اور جبکہ جو ہے وہ یہاں پر crown 150 کا ہارس پاور آپ کو 11 دیکھنے میں نظر آئے گا دونوں کی average کے لئے آس سے بات کریں تو ہونڈا cg 125 s special edition کی جو average ہے وہ 40 سے 50 کے درمیان نائے گی اور جبکہ جو ہے وہ crown کی جو ہے وہ average جو ہے وہ 25 سے 35 کے درمیان نائے گی تو دونوں کی prices کے حوالے تو دوستو یہاں پر ہمیں prices میں انٹرسنگ بات دیکھنے میں نظر آتی کہ crown 150 ہونے کے باوجود بھی crown کی price جو ہے وہ ہونڈا کے cg self start model سے کم ہے اور ہونڈا کے self start model کی جو price ہے وہ اس وقت 1,36,500 ہے جبکہ crown کی 150 ہونے کے باوجود بھی جو price جو ہے وہ صرف اور صرف 1,10,000 ہے crown کی 150 بائک میں جسے ہم جو ہے وہ fit 150 بھی کہتے ہیں اور fighter کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں دونوں سائیڈ پر جو ہے وہ extra feature میں دیکھنے اور سپورٹ لکować دیکھنے کو مل جاتی ہے پر لکر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد دوسری تسوڑے ہیں یہاں پر سائیڈ پر dis PAC کے option بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمیں یہاں پر desk breaks پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہمیں یہاں پر رب سے ہوئی نہ تک uh ہوئی نہوں تو واحدا، ٹ 된 رغم مقابلے میں یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کافی تف کمپیٹیشن دیکھنے میں نظر آتا ہے کیونکہ ہونڈا کی پرائیسز بھی زیادہ ہیں اور فیچرز کم دیئے گئے ہیں جبکہ کراون میں ہمیں فیچرز زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور پرائیسز بھی کم ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں کہ آپ کو دونوں بائک میں سے کون سی بائک بیٹر لگتی ہے اور کون سی بائک لینی چاہیے ریسیل کے حوالے سے تو ہونڈا آپ کو زیادہ اچھی ریسیل دے گی جبکہ کراون جو ہے وہ آپ کو اتنی اچھی ریسیل نہیں دے گی تو امید ہے دوستو آپ ویڈیو پسند ہوگی لائک